یہ تو ہم سے آئی ایم ایف نے کہا ہے تو آئی ایم ایف نے تو ان سے یہ کہا ہے جس کا تذکرہ پھر یاد الدین صاحب نے کہا جو 23 ماہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کا لازٹ اگریمنٹ اس لازٹ اگریمنٹ میں بیج نمبر 77 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فود آئیٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے آپ ہیلپ پر ٹیکس نہیں لگائیں گے آپ میڈیسن پر ٹیکس نہیں لگائیں گے اور آپ اینیمن جو ہیومن کنزمشن کے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ایڈیوکیشن کے آئیٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے لیکن اس حکومت نے وہاں تو خلاف پر ذکر لی ہے ایم ایف کے کہنے کی اور سب پر ٹیکس لگا دیا آٹاچینی چاول دال اور بچوں کے دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا اور ظالموں نے انڈسٹ یہ اسٹیشنل پر ٹیکس لگا دیا اور عجیب بات ہے کہ قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ کا ہے کہ اسٹیشنلی کا ہم نے ٹیکس ہٹا دیا ہے اور ایک جب سامنے آئے تو اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے میں تو پارلیمنٹرین سے پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس مذاق یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے لہٰذا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں حساب دار کہاں کھڑے ہیں ایک پی آر چیئرمن کہاں کھڑا ہے آپ اس میں لڑنے جھڑتے رہتے ہیں پدنی جنمن لڑائی ہے یہ نورا گشتی ہے لیکن اس کا عذاب قوم بھکتے ہیں یہ قبول نہیں کیا جا سکتا آپ کی ناہیلی اور آپ کی نالائیلی اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے اسی طرح سے بجلی سسری کرنے کے حوالے سے سیدھی بات یہ ہے کہتے کہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کھا رہے ہیں اور مراہت حاصل کر کے یاشیہ کر رہے ہیں ان یاشیوں کو آپ ختم کریں جب آپ اپنے سری پیٹرول ختم کریں گے سری بجلی ختم کریں گے اور اسی طرح سے بڑی گاڑیاں کم کریں گے یہ تین کلومیٹر پر لٹر اور چار کلومیٹر پر لٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو اور یہ لٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم حصول کرتے ہو یہ دھندہ نہیں چلے گا جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی ڈرائیوٹ چلائے ڈرائیوٹ پیٹرول ڈالیں تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ تمہارے پچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ تمہاری بیگوات کو شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب میڈل کلاس اور تاجر اور صدق کارادہ نہیں کریں گے صاف بات ہے بالکل اس لیے اپنے خرچے کم تو رو جب مشکل میں ہوتا ہے کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں انہوں نے پچیس لیساً انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا پھر کیسے یہ مخلص ہے کہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں اس لیے انہیں بشلی کی قیمت ہر صورت میں لاغت کے اعتبار سے جہاں کرنی ہوگی اور یہ جو اضافی ٹیکسے سے ان کو ختم کرنا ہوگا ایف پی آر یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخدار طبقے میں اس تنخدار طبقے نے تو تین سو ارسٹھ ارب روپے جمع کر آئے ہیں بشلی فاننشل ائر میں جب تین سو ارسٹھ ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخدار طبقے نے جس کا بڑا چنگ پرائیوٹ سیکٹر کا آئے اس نے جمع کر آئے ہیں تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ جامدار مرے پر سو دورے لگا رہے ہو تم لیکن جاگرداروں پر ٹیکس نہیں لگا رہے جاگردار جن کی زمین بیس ایکر سے زیادہ ہے اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو دھائی ایکر زمین ایسی دھائی کروڑ ایکر زمین پاکستان میں کلکیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو خل لوگوں کی ہے جن کی زمینیں بیس ایکر سے زیادہ ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیوانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے لیکن چونکہ یہ جاگردار تبتہ خل حکومت میں شامل ہے پھر انی کی شوگر ملز ہوتی ہیں پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں پھر یہ تسلینری میں بھی کماتے ہیں پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بہران کو پیدا کر کے کماتے ہیں اور گنے کے قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں چھے چھے مہینے سال سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں تو پانچوں بھی میں سر کڑائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے پھر انہی میں سے لوگوں کی آئی بی بی بھی ہوتی ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایشیاں کرتے رہو اور ہم بل جبا کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیشتے رہیں کس طرح سے ممکن ہے کس دھنے میں روز لوگ آتے ہیں روتے ہیں فریاد کرتے ہیں کہتے ہیں آفزہ صاحب کہاں سے ادا کریں کیا چیز بیچیں ہم نہ اپنے بچوں کو پڑا سکتے ہیں نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں ہم کہا جائیں کہ ہم خودکشی کر لیں جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہیں کسی بھی جنگل آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا یہ کراچی سے تشریف نہ آئے ہیں ہمارے انڈسٹریلیسٹ چمون پرسنٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی کتنا ہے بڑا ان کا کنٹیوشل ہے بنیادی یوٹیلٹیز ان کو حاصل نہیں ہیں پانی کی سنگلت نہیں ہے کراچی کے انڈسٹری کو کیس کی پروپر سہولت نہیں ہے الیکٹرسٹی چارٹیز ہی جب نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کیسے چلے گی اور اس پر آپ ٹیکس لگا دیں اور ایف پی آر ایف پی آر کے بائیس پچیس ہزار ملازمین ہیں یہ پچیس ہزار ملازمین کتنے پرسنٹ ٹیکس جمع کرتے ہیں اور ڈائریک ٹیکس کتنا ہوتا ہے جنہیں جہاں بلوانی صاحب ایکزیٹ فگر آتا ہوتا ہے نائنٹی سیون پرسنٹ ہوتا ہے تین پرسنٹ یہ کلیک کرتے ہیں یہ انڈسٹری لیز بتا رہے ہیں اور تین پرسنٹ کے لیے بائیس ہزار لوگوں کو آپ پالتے ہیں اور ان کو یہ اخیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹری لیز کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ پڑھانا کام میں ہرڈر ڈالنا اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلنیڈی کرپشن کا انڈا ایک ہزار ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے ایف پی آر میں یہ پرووین بات ہے تو جن کو اتنی بڑی صدایت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کہ آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہلیں اسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے دو دور مذاکرات پر ہو گئے ہیں میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر تو جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے مجھے ایک بات کو وزیراعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے بزراء کہ تیرہ سو سی سی گاڑی میں پیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں یہ کہنا پڑے کہ آئی ایف سے پوچھیں گے امریکہ سے پوچھیں گے جاپان سے پوچھیں گے کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لئے آج وزیراعظم فیصلہ کریں کہ وزیراعظم صدر گورنرز گزراء اعلیٰ ججز جتنے بھی آرمی کے افسرانے پڑے جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں وہ پیورو گریٹس یہ سارے کے سارے گزراء مشیق پارلیمنٹریانز کسی کو تیرہ سو سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی اس میں کیا تقلیف میں ان کو اتنی معمولی سی بات میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اپنی ایشیہ نہیں چھوڑیں گے یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہیں کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہیں کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی تین ہزار سی سی چار ہزار سی سی چل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں ان سب کو فروغ کریں آپ ریٹ دو ہزار جو ہے وہ آپ کے ملین روپیز جمع ہو جائیں گے آپ کو اس چیز میں کیا تقلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیوٹی تباہ ہو رہی ہے اور گورمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے برزے لیے چلی جا رہی ہے جو ہمارا سیونٹی نائن بلین روپیز کا سیونٹی نائن تھاؤزن بلین روپیز سیونٹی نائن ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے اب آپ کا سود اگر دس پرسنٹ ہوگا تو یہ قرضہ چار ہزار ارب روپے ہوگا سود اس کا اور اگر آپ کا یہ قرضہ ٹوئنٹی پرسنٹ سود پہ ہوگا تو آٹھ ہزار ارب روپے دینے پڑیں گے تو یہ تو گورمنٹ کے ہاتھ میں یہ چار ہزار پانچ ہزار ارب روپے کو آرام سے کم کر سکتے ہیں اگر یہ کم نہیں کر رہے ہیں اور یہ سارا بوج عوام پر کال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی اور ایک غریب کی معیشت نہ جائے گی ایک میڈل کلاس کی معیشت نہ جائے گی لہذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گھڑ گھڑ کے رکھے ہیں یا تو یہ انتہائی ناہل ہیں اور یا کرپشن اور کٹ پیس لینے والے لوگ ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ ناہل زیادہ ہیں یا کرپ زیادہ ہیں اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھکتان بھگت رہی ہے تو میڈیا کے سامنے ہم مذاکرات کیے جائیں اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ دھرنا جاری رہے گا پورے پاکستان کے دھرنے ہوں گے اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپونس دیکھ رہے ہیں آج اور کل دیکھ لیتے ہیں چلیں دو دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا بات کو آگے نہیں بڑا آیا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے تو پھر ہم پھر وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر لیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے دو تین دن پہلے کیا تھا کہ دھرنے بھی بڑھیں گے شہراؤں پہ بھی بیٹھیں گے ہردال بھی کریں گے لمبی ہردال بھی کریں گے اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق کی استعمال کریں گے کہ شہراؤں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لاکر شہراؤں کے آ جاؤ ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کی کا بائیک آٹ کریں لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں تمام سنتکاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اپنی عیاشیہ ختم نہیں کرتے اس لیے حکومت کو فورا ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیو لینا چاہیے بہت بہت شکریہ